بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں سورہ القاف پڑھنے کی فضیلت پر بات کریں گے جمعہ رات کو غروبِ افتاب کے بعد جمعہ کی رات کا آغاز ہو جاتا ہے تو جمعہ والی اس رات کو سورہ القاف پڑھنا بہت افضل عمل ہے اسی طرح جمعہ کے دن غروبِ افتاب تک سورہ القاف کی تلاوت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے سیدنا ابو سید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے جمعہ کی رات سورہ القاف کی تلاوت کی تو اس شخص کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے سنندارمی حدیث نمبر تین ہزار چار سو سات اور جمعہ والے دن سورہ القاف پڑھنے والے کے دو جمعوں کے درمیان والے غنا معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت والے دن اس کے لئے روشنی کا سبب بنے گا حدیث مبارکہ ہے جس نے جمعہ کے دن سورہ القاف پڑھی تو اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لئے روشن ہوگا اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان والے غنا معاف کر دیے جاتے ہیں الترغیب والترہیب حدیث نمبر ایک ہزار اٹھانوے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک مسلسل اس شخص کے لئے نور روشن رہتا ہے حدیث مبارکہ ہے جس نے جمعہ کے دن سورہ القاف پڑھی تو اس کے لئے دو جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے مستدرک حاکم حدیث نمبر تین ہزار تین سو بانوے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن سورہ القاف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین